بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس افسوسنا خبر کے ساتھ ٹی وی ڈراموں کے ورسٹائل اداکار سوہیل اسکر کراچی میں خالق حقیقی سے جاملے وہ ڈیڑھ سال سے علیل تھے سوہیل اسکر کی نماز جنازہ کل نماز اثر کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی میں ادا کی جائے گی اس سوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راہیل بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں راہیل آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آج صبح یہ افسوسنا خبر سامنے آئے کہ ٹی وی کے لیچنڈ اداکار سوہیل اسکر صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں کیونکہ گزشتہ ایک دیجتال سے وہ علیل تھے اور بڑی آنس کا آپریشن اور اس کے بعد ان کی طبیعت نہیں سنڈی اور جو ان کی موت کی وجہ بنی ہے جیسے ہی خبر سامنے آئے کہ سوہیل اسکر صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تشہدی سرکوں میں بہت زیادہ افسرگی کا اظہار کیا جا رہا ہے جبکہ معروف اداکارہ بشارت داری سے ہمارے رافتہ ہوا تو انہوں نے بھی سوہیل اسکر صاحب کی موت کو بڑا نقصان قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وہ اداکار اچھے تھے انسان بھی بہت اچھے تھے اسی طرح ٹی وی کی معروف اداکارہ غزالہ جاوید صاحبہ کا بھی ان کے بارے میں انہی خیالات کا اظہار کرنا تھا کہ فنکار بہت اچھے تھے مگر انسان بھی اچھے تھے اور اسی طرح سے ان کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا سوہیل اسکر صاحب نے دیکھ وقت عورتی پنجابی دونوں ڈراموں میں کام کیا ہے اور ان کا ایک مشہور زمانہ ڈراما اور ڈائلوگ دو دھر والا بچہ بہت زیادہ مشہور تھا جس میں وہ ایک سرکس والے کا کردار ادا کیا اور ان کا دو دھر والا بچہ جو ڈائلوگ تھا وہ بہت زیادہ مقبول رہا اور اب گو کہ وہ ہم میں موجود نہیں ہیں اور ان کی نماز جنازہ کل بعد اس نماز اثر بہریٹان کراچی میں ادا کی جائے گی بہت شکریہ راہیل بیک آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینر ادھاکار محمد قوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک انڈسٹری کا ستارہ غروب ہو گیا ہے اس دکھ کے گھڑی میں کیا کہیں گیا ریڈیو سے لے کر بہتر رکھ ٹی بی تک وہ ایک بہت بڑا آرٹس تھا بہت اچھا دوست تھا بہت ہی ملن سام تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں یقتہ تھا اور یہ ہی اس کی وجہ شہرت تھی اور اس کی گف سکو وہ ٹائلاغ تھی بھی اور جبان جتنا اس کو اس پر کنٹرول تھا اور یہ سب ریڈیو کی وجہ سے تھا اور وہ آگے بڑھتا رہا اور تس سے بیماد ہوا اس سال اصل میں کچھ کہا نہیں جا رہا میرے موسیٰ الپار نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے اچھے اچھے لوگ سب چلے گئے ہیں دنیا سے توڑ توڑ سے دن پر خبر سننے کو ملتی ہے تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے درس بھی ہے کہ ہم بہت سالگرہیں مناتے ہیں اور یہ بہت تو سالگرہ والے دن بھی یہ رکھنا چاہیے یاد ابھی کسی نے مشرکار کہ نہیں آپ کے سالگرہ بھی اتنا جیسا پیدا سے سب ہی ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جو یہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ تو اس لیے زندگی گزارنے کے لیے میرے خالے جتنی محنت جتنا کچھ شفے اپنی فیلڈ میں کیا اور ہم سب کے لیے کیا بہت بڑا آرٹس بہت خوبصورت انسان دنیا سے چلا گیا چیک ہے کبھی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا سینئر اداکارہ بوشرا انساری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ میں ہم آپ کے وقت کا اور کیا کہیں گی ایک سینئر اداکار خالق حقیقی سے آج جاملہ ہے اب زندگی تو ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ باری باری سب بچھڑ رہے ہیں اور یہ سب ہمارے وہ رشتے ہیں جو خون کے تو نہیں ہیں لیکن ایک عرصہ ان کے ساتھ گزرا دیکھنے والوں کا بھی اور کام کرنے والوں کا بھی اور بہتی ایک پیاری سے شکریت تھی محبت سے ہمبل سے انسان کے محبت کرنے والے مختلف جگہوں پر ہم ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے رہے کہیں اوارڈ شوز میں کہیں کسی اور جگہ بہت ایک اچھے انسان کی وائی رزن سے آتی تھی اور لوگ ان کے بارے میں اچھی بات ہی کیا کرتے تھے ایکٹر تو وہ جیسے تھے کام کمال کے کام کر گئے ہر چیز لگتا ہے سب نے جانا ہے جو آئے ہیں لیکن نیو تیز تیز اب جلدی جلدی اپنے جا رہے ہیں تو دل کو کچھ جیسے دل کمزور سا پڑ گیا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ادائکار بحروس ابزواری سر آپ کے وقت کا بھی شکریہ یہ ایک انتہائی افسوس سا خبر ہے نہ صرف انڈسٹری کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے غمگین خبر ہے کیا کہیں گے سلام اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے غریب رحمت بہت سبرتست انسان تھے بہت اچھے بہت منفرد عدقات تھے ان کا جو فائل تھا وہ بہت منفردہ سب سے الگ ہٹ کے تھا ہمارا بڑا ساتھ رہا ہے اللہ تعالیٰ لوائقین کو قبر جمیل عطا فرمائے اللہ کی مرضی کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا افسوس یہ ہے کہ ان کی بیماری میں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی یہ تو پتہ ہے کہ وہ بیمار تھے کافی عرصے سے لیکن بس دکھ یہ ہے کہ ملاقات کے لئے کچھ کر نہیں سکے اللہ تعالیٰ غریب رحمت بہت سرے ایک پیڑ مہینے پہلے میری فون پر بات ہوئی تھی ان سے وہ طبیعت خراب تھی ان کا آپریشن ہوا تھا بڑی آت کا میرے خیال سے تو اس وقت میں نے پھر کہا تھا یار میں آؤں گا کیونکہ وہ میرے خیال سے بہریہ ٹاؤن میں رہ رہے تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ بحروس عبزواری صاحب آپ کے وقت کا اسی پر بات کریں گے اداکارہ زیبہ بکتیار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے میم ڈراما انڈسٹری کا ایک بڑا نام آج رخصت ہوا ہے اس جہان سے ملکی کسی فرنکشن میں ہوتے تھے ساتھ بیٹھتے تھے کوئی نہ کوئی دسکرشن ہوتی تھی آرٹ پہ لٹرچر پہ تو بڑا مجھے دکھوہ سنگی بہت دکھوہ مجھے انہیں ایک قدرتی مدھاس اور ایتنس ہی بہت کرٹیس تھے مجھے بہت دھیمے تھے کبھی میرا نہیں خیال کرتا توہیران صاحب کی کبھی اچھی آواز مکل سکتی تھی وہ اتنے دھیمے ٹھیک ہے بہت شکریہ زیبہ بختیار صاحبہ آپ کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سادی پر حکومت کا ساتھ دیا جائے یا نہیں کاف لیگ کی مرکزی ایگزیکٹیف کانسل کا اجلاس ایگزیکٹیف کانسل نے مشترکہ اجلاس سے متعلق فیصلے کا اختیار چوزری پرویز اللہی کو دے دیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر اسلم بتائیے گا اس بارے ہم ان کا ساتھ مبارے ہی ہیں لیکن وہ اپنا ساتھ میں ہی مبارے ہی اس موقع پسکر پنجاب اسلم بھی پردیز اللہی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی انتظامیاں ہر دنے میں ہمارے پارکنوں کے ساتھ ماربا سیموک کر رہی ہے جبکہ سینٹر فامل علی آغا بولے کہ حکومت کو یاد بیلانے کے لیے سینٹر فامل علی آغا کا اجلاس میں کہنا تھا کہ کیا حکمران بول گے کہ کس طرح بوٹ مانگے بغیر ان کو فامیابی ملید حکمران یہ بھی بول گے کہ ان کو کوئی بندہ بہت مانگے اور مطلقہ کا فیصلہ کل جاری کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر اسلام آپ کا احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں پی ڈی ایم کے ذرہ تمام ایمپریس مارکٹ کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مولانا فضل الرحمان مظاہرے کی قیادت کر رہے ہیں مظاہرہ حکومتی نا اہلی اور مہنگائی کے خلاف کیا جا رہا ہے اس حوالے سے تفصیلہ جانیں گے اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں اقتدار آگاہ کیجئے گا مصر جنب آپ کا پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ کراچی میں پریس مارکٹ کے سامنے اس عظم کے ساتھ کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں عوام دشمنہ ایک مظاہرہ کرنے جا رہی ہے اس مظاہرہ کی قدرت مانا فضل الرحمان کریں گے اور تمامی بڑے بڑے قائدین جو ہیں وہ یہاں سے خطاب کریں گے مسلمی نون کے رہنما نیال آشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں نیال آشمی صاحب اب پی ڈی ایم ایک بار پھر عوام کو متعارک کرنا چاہتی ہے کیا واقعی اتنی مہنگائی ہو گئی کہ آپ لوگوں کو سڑکوں پر آنا پڑ گیا آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ خوش ہیں مہنگائی نہیں ہوئی آپ کے گھر سے پتا کریں کہ سبزی دال چینی آٹا کیا ہے بجلی کا حال کیا ہے گیس کا حال کیا ہے وہ غیر جمہوری ہمایتی ہیں ان کو یہ میسیج جانا چاہیے عوام کے جانب سے سیاستدانوں کے جانب سے اور میڈیا کے جانب سے کہ ہم ایک ہیں اور اگر ہم آج خاموش رہے تو ہم عوام کے ساتھ دشمنی کریں گے منافقت کریں گے اور عوام سے بھی میں درخواست ہوں کراچی کی سڑکوں سے جو تحریک شروع ہوگی وہ اسلام آباد تک پہنچے گی یا راستے میں کئی پنچر ہو جائے گی یہ کراچی کے سڑکوں سے پشاور تک پہنچے گی جمروت تک پہنچے گی اور واپس سمندر میں غرق کرے گی ان لوگوں کو جو پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں جو آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہیں جو غیر جمہوری قوت ہیں جی یہ تھے نیال آشمی صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ آج پی ڈی ایم جو ہے وہ بیتین قسم کا ایک مزارہ کرے گی اور میں گئے کہ خلاف حکومت کی جو پالیسیاں ہیں انہیں ٹف ٹائم دے گی ٹف ٹائم دے گی بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں اور اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتائیں ڈاکٹر فاروق ستار اور عشت العباد کی دبائی میں اہم ملاقات ہوئی دونوں راہنماوں کے دنویان سیاسی خلا کو دور کرنے کے لیے تبیر مشاورت ہوئی ماضی کے خلافات بھلا کر آگے بڑھنے پر بھی اتفاق کیا گیا اہم ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر فاروق ستار اور عشت العباد کی پاکستان پیپلز پارٹی کو رنگ روڈ پشاور میں یوم تاسیس کے جلسے کی اجازت نہ دینے پر پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکتی سیکرٹی اسلاد فیصل کریم کنڈی نے اجازت نہ ملنے کے باوجود تیس نومبر کو ہر صورت میں پشاور میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پشاور میں یوم تاسیس کا جلسہ روک کر پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ عمران خان بلاول بھٹو سے ڈر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے تھے کہ اپوزیشن احتجاج کرے وہ کنٹیلر دیں گے یہاں تو ہمارے جلسوں کو روکا جا رہا ہے نمان نیاز اور شوئے بختر کے درمیان صلح ہو گئی ہے نمان نیاز نے شوئے بختر سے غیر مشروط معافی مانگ دی ہے وفاق وضیف آواز چوہتری نے دونوں کو اپنے گھر بلا کر معاملہ حل کر آیا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس کیانی بتائیے گا اس پارے شوئے بختر اور نمان نیاز کی صلاح ہو گئی ہے نمان نیاز نے اپنے رہیے پر معافی مانگ دی ہے صلاح قرآنہ میں وزیرت بات نمات حدوی سلیم صاحبی نے اہم کردار ادا کیا ہے آج ان دونوں جو شوئے بختر اور نمان نیاز کا پواسدی نے اپنے امکار دیتے ہیں جو میں مدوب کیا تھا اور وہاں پر ہی ان کی صلاح ہوئی ہے اور اس کی بغید ہو کر زیادی جو جاری کیجئی ہے جس میں نمان نیاز ہیں اپنے رہیے پر معافی مانگ رہے ہیں اور سلوکر نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے کہ بات چھوٹری ٹھیک ہے بہت شکریہ عویس کیانی آپ کا وزیر محولیات پنجاب آلودگی کے حوالے سے پرائیویٹ ڈیٹا کو غیر میاری قرار دیتے ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف کاروائی کا اعلان بھی کر رکھا ہے مگر لاہور میں حکومت کے اپنے ائر کالیٹی مونیٹرنگ سسٹمز کا یہ حال ہے کہ آدھے خراب ہیں محکمہ محولیات نے آلودگی کی ریڈنگ کے لیے شہر میں چھے ائر کنٹرول سسٹم لگائے ہیں ان میں تین ائر کنٹرول سسٹم خراب ہو چکے ہیں اور درست طریقے سے ریڈنگ نہیں دے رہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے کیسر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر کھوکر بتائیے گا اس بارے کیسر کھوکر اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو اس بارے بتائیے گا کہ تین ائر کنٹرول سسٹم خراب ہیں اس بارے میں کیا بلیٹس ہیں آپ کے پاس جی بلکل تیکسیم حولیات پنجاب سید مبشر حسین نے سٹی پرٹو کو 24 چینل کو بتایا ہے کہ ائر کنٹرول سسٹم جو ہے ان کو فنکشنل کرنے کے لیے حکومت پنجاب سے 9 کروڑ پر مانگے گئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ لاہور بشار میں 6 ائر کنٹرول سسٹم لگایا گیا ہیں جی میں تین کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے جو بقیدہ طور پر گرانٹ مانگی گئی ہے کہ سپلیمنٹی گرانٹ کی سورٹ میں 90 ملین روپے جو 9 کروڑ بنتے ہیں یہ میکمہ محولیت کو دیا جائیں تاکہ ائر کنٹرول سسٹم جو خراب ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے جو غیر فعل ہیں ان کو فنکشنل کیا جائے انہوں نے کہا کہ اس سے سموگ اور محولی تفضائی لوتکی کا جو ٹیٹرہ ریڈن بھی جائے گی لیکن ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ائر کنٹرول سسٹم کو اچھی ٹھیک ہے کیسر کھوکس آتی رہے گا سینئے تدیعہ کار احمد ولید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد ولی صاحب سر کیا کہیں گے حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ چھے ائر کنٹرول سسٹم ہیں جن میں سے تین خراب ہیں دیکھیں یہ جو معاملہ ہے خوزائی امیسی کا اس پر پاکستان کی گورنمنٹ خاصورتے لفار میں اس کی کارکرتکی جو ہے بہت افسوسناک ہے آپ دیکھیں کہ ایک پہ یہ شروع سے دنائل مول میں ہیں بہت سارا جو پرائیوٹ اور نیٹی طور پر جو لگے ہوئے سسٹم ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے اور خود انہوں نے اتنے زیادہ سسٹم لگائے لی تاکہ لوگوں کو بتانا چلے کہ اس موجود ہے یا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے منسٹر محولیات کے محمد لزوان وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے دو سال میں ایک شیکنڈ کیلئے اس موجود لاہور میں یا پنجاب میں کہیں آئی نہیں یعنی ایک طرف منسٹر یہ کہہ رہے ہیں اور سکیز آف جنائل میں ہیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ ساری انتظامیاں موقز اوپر کمیٹیاں بنا رہی ہے میڈنگز کر رہی ہے چھاپے مار رہی ہے فیکٹری کو بند کر رہی ہے لیکن جو اب کرنے کا کام ہے وہ اس کو نہیں کر رہے یعنی جو خراب خراب جو ان کا ایکپمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے پر تو فوکس نہیں ہے تو دیٹا جو ہے ان کو پروائیٹ کیا جا رہا ہے بہت سارے انڈیپینڈنٹ اور انٹرنیشنل دی ادارے ہیں وہ ان کی طرح سے ڈیٹا ان کو مل رہا ہے لیکن اس کو ماننے کیلئے تیار نہیں تو اگر ایسی آپ نے ڈینائل سٹیٹس میں رہنا ہے تو پھر تو آپ ٹھیک کرنے ہی چاہتے ہیں جیسے مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن اگر وہ ماننے کیلئے تیار بھی ہوں گے کہ مہنگائی ہے تو پھر مہنگائی تو نہیں ختم ہوگی تو اسی سسٹم کے تحت وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے کہ بھئی سموگ تو ہے ہی نہیں یہ جو دعا سا ہے یا دن ہے یہ سموگ نہیں ہے لیکن تمہیں ہی آتی سزاد ہے دونوں کی طرف سے اپنی حکومت کی طرف سے اگر یہ ایسے یہی منسٹر جو ہے وہ ایسی میٹنگ ریٹین کریں گے جہاں پر کمیشنر اور ڈکٹی کمیشنرز ہوں گے تو وہاں پہ تو اس لیلی لیول پہ تو بہت ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ سموگ کے لیے انہوں نے سپیشل پورٹس بنا دی جات پورٹس بنا دی پہ کمیشنر بنا دیا بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن اوپر جو منسٹر ہیں وہ ماننگ لیت میں یہا رہے ہیں تو پھر کیسے ہی یہ کام دیکھ ہوگا یقینا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اس معاملے میں کتنی سنجیدہ ہے بہت شکریہ احمد ولید صاحب آپ کا اور کیسر کھوکر آپ کا بھی شکریہ اور نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے 24 منز